پیرسانہ سی میں پہلی دفعہ ہم پنڈی میں ایک ایٹی آئی کے کنونچر میں حاضر ہوئے تو ڈاکٹ صاحب سے پہلی ملاقات ہوئے اور اس وقت تو آتش جو ہے وہ بلکل ہی جوان تھا ہی بڑاپے کے آثار ان پہ اب بھی نہیں ہیں تو ایک مسلسل پہ رابطہ اور صرف ایک رابطہ نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ان سے سیکھا ہے تنظیمی اعتبار سے پہ باقیدہ ہم نے ان کی صدارت میں چونکہ کام بھی کیا تین سال یہ ہمارے صدر رہے تو یہ بڑی آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ ایک لوگ علم بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس اور بعض اوقات زیانت بھی ہوتی ہے لیکن جو تنظیمی شعور ہے وہ کم لوگوں کے پاس تو یہ ان کے تنظیمی شعور سے استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں جتنا ہو سکتا ہے جی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات بعض اوقات موافق نہیں ہوتے کوئی دشواریاں ہوتی ہیں لیکن یہ بھی کوئی قدرت کا ایک تقوینی نظام ہوتا ہے اور بعض اوقات چیزیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رکاوٹ ہے کام آگے نہیں بڑھ رہا لیکن اس میں بہت سے تشکیلِ ذات کے مرلے ہوتے ہیں اور تجربات ہیں اور بعض اوقات غیر محسوس طور پر انسان کی ماحول اور معاشرے میں جڑ بن رہی ہوتی ہے جس کا اس وقت ادراغ نہیں ہوتا جتنی گہری جڑ چلی جائے اور جتنا مضبوط تنہ ہو جائے تو پھر شاخیں بھی اتنی زیادہ بعد میں پھیلتی ہیں آپ ہمارے صوفیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو ان میں باقاعدہ ایک تشکیلِ ذات کا بڑا نظام تھا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی تصوف کا بڑا حوالہ ہیں اور مرکزی حوالہ ہیں تو پچاس سال کی عمر میں وہ مسندِ ارشاد پر بیٹھے تھے علم حاصل کیا انہوں نے پھر پچیس سال مجاہدات کیے اور اس کے بعد جب پچاس سال کی عمر میں انہیں حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تب وہ زبان واز کے لیے کھولی اور دیکھیں کہ جب وہ اس کی پھر تاثیر کتنی ہے کہ آج تک اس کی تاثیر ختم نہیں ہوئی آج اگر آئیے غریب نواز مہین الدین عجمیری رحمت اللہ علیہ جس وقت انہیں شیخ سے خرقہ اجازت عطا ہوا تو اس وقت ان کی عمر باون سال دی تو یہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے لیکن جتنا زیادہ تجربات اور جتنی زیادہ شخصیت پختہ ہوتی ہے پھر اثرات بھی تیزی سے ہوتے ہیں پھر گراری گھومتی ہے تو پھر اس سے اتنی تیزی سے گھومتی ہے جی تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے اللہ تعالیٰ تب عزق ہے تو اس سے خیر جی ابتدا سے کرتا ہے کوئی تربیت ورنہ آدمی عذیت کے موسموں میں مر جائے تو اسی کو یہ ہے کہ ایک اچھے شہور سے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑا تنظیمی شہور رکھتے ہیں اور گہرائی سے کسی بھی بات کو دیکھ سکتے ہیں تو ان سے فائدہ حاصل کریں جتنا کر سکتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے تو میرے خیال ہے ان کا کوئی ایسا گوشہ یا مزاج کی کوئی بات تو ایسی نہیں ہوگی جو آپ حضرات کو کے سامنے نہ ہوگی تو بعض اوقات انسان جو کھلی آنکھوں سے کسی شخصیت کو دیکھتا ہے تو پھر اعتماد بھی بڑھتا ہے اور اس سے زیادہ فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے تو میرے خیال ہے میں نے کیا نزیت کرنی ہے میں جب سے آئے ہوں تقریر کر رہا ہوں چونکہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس چیز کی طرف دوستوں کو متوجہ کیا جائے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کریں انہیں غریمت سمجھیں جی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کہتر رجال کا دور ہے مجھے ہم بھی ملک میں پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تنظیم میں گھونتے رہے بعد میں میری ڈیوٹی اس نے اتفاق سے زیارم میں لگی تو مجھے بہت سے لوگوں کا ملنے کا جو ہے وہ موقع ملنے ہندو میت میں ایک ٹرمینالوجی ہے کل جگ اور کر جگ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کر جگ کا دور ختم ہو رہا ہے اور کل جگ کا دور ہے تو کل جگ کا جو ایک دور ہے اس کے ساتھ شدائیت سکتی اور عزیت اور مصیبت کے لیے بابا نور کان رحمت اللہ علیہ سے احمد عدیم نے پوچھا کہ یہ کل جگ کیا ہے تو وہ درویش بڑا مختصر جواب دیتے تھے وہ کہنے لگے کہ کل جگ یہ کہت اور رجال ہے کہ لوگ تو بہت ہوں گے کام کے تھوڑے ہوں کہ لوگ تو بہت ہوں گے لیکن کام کے لوگ تھوڑے ہوں گے تو یہ کل جگ ہے جی تو وہ اتبال نے جیسے کہا نا کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں تو سچی بات یہ ہے کہ پختہ کردار کے لوگ علم ہے اب پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں جو گمراہی ہے وہ جہالت سے پہلتی تھی اور آج جو گمراہی ہے یہ علم کی وجہ سے پہلی علم ہر شخص کی دسترس میں ہے لیکن وہ بابا نور خان ایک اور بات بھی فرماتے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ سے علم تو مانگتے ہو فہمیں علم بھی مانگو اللہ سے علم تو مانگتے ہو فہمیں علم بھی مانگو کل ایک دوست تشریف لائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابن تیمیہ اتنا بڑا نام ہے تو یہ کیا شخصیت تھے جو بھی اب ان کے حوالے سے فرقے بن رہے ہیں اور نئی نئی باتیں جی تو جو بھی ایک فرقہ بنانا چاہتا ہے تو ابن تیمیہ کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ مختصر بات تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے اوپر ان کے ایک محاصر نے بڑا جامع تفسرہ کیا ان سے پوچھا گیا کہ ابن تیمیہ سے کیا علمیہ ہے تو وہ کہنا لگے کچھ نہیں بس ایسا ہے کہ ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ ہو گیا ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ ہو گیا ہی تو آج علم تو بڑا ہے لوگوں کے پاس لیکن اس کو برتنے کا جو ہے وہ فہم شعور اور صلیقہ نہیں تو یہ بات بھی میں نے ان کے سامنے پیش کی کہ حضرت خاجہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے جب خاجہ نظام الدین اولیاء کو خلافت اتا کی تو ارشاد فرمایا کہ نظام الدین ہم نے تمہیں علم عشق اور بصیرت اتا کی اور بصیرت اتا کی تو یہ دیکھیں یہ توازن جب آتا ہے تو فقیر بنتا ہے علم ہو اور عشق کا گداز نہ ہو اور اسے برتنے کا صلیقہ نہ ہو تو وہ بھی مصیبت ہے جہاں پہ جو ہے وہ کوئی سر برانہ دیکھا ایک فتوے کا ڈنڈا مار دی ہے کیونکہ علم تو ہے نا بصیرت نہیں ہے گداز نہیں ہے اور صرف عشق کو تو وہ بھی سرمت اور منصور تو بن سکتے ہیں جنید اور بایزید نہیں بن سکتے تو عشق کا گداز بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بصیرت بھی شیر کرم شاہ صاحب فرماتے تھے کہ درویش ہمیشہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہوں تب فقیر بنتا ہے اور صرف انسان کے پاس زیانت تو بڑی ہو اور عشق کا گداز نہ ہو علم نہ ہو تو وہ بھی ایول جینئس ہوتا ہے وہ بھی ایول جینئس ہوتا ہے تو ان تینوں چیزوں کے توازن سے تو ایسے لوگ جن میں یہ تینوں چیزیں پائیں جائیں بڑے کم ہیں تو اگر کوئی خوش قسمتی سے ایسا گوھر نایاب مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسطحادہ کی توفیق کا مانگنے چاہیے اور قدردانی کی توفیق کا مانگنے چاہیے ڈاکٹر صاحب سے کچھ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب سے کچھ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کے لئے میں میں ایک خوڑے سے دوات اگر کیا دوں ڈی ڈی ضرور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ